اسلام علیکم عزیز دوستو آپ سب کو کسام دیت کرتے ہوں میں اپنے چینل پر جہاں میں آپ کو اسلامی وزائق اور برکتوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوں آج کا ہمارا موضوع بہت خاص ہے کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بارہ ربیو الاول کے مبارک دن کے بارے میں جس دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لائے بارہ ربیو الاول کے موقع پر ایک خاص وزیفہ ہے آپ کو بے سمار برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے گا اس دن کا سب سے افضل اور بہترین عمل ہے کسرت سے درود پاک پڑھنا اس دن کم از کم سو مرتبہ درود پاک پڑھیں اور دل سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاضرتیں پوری فرمائے گا آپ کے گناہوں کو معافی فرمائے گا اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا درود پاک کی برکتوں کا کوئی سمار نہیں ہے کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا عظیم اظہار ہے اور اس کے پڑھنے سے نہ صرف دنیاوی مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی نزات ملتی ہے درود صریف کیسے پڑھنا ہے درود ابراہیم ہی پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کے بہت ساری مسئیبتیں متکلیفیں آسان ہو جائے گی درود پاک پڑھئے دوستو اس دن کی خصوصی وظیفے کے معامل بنائیں اللہ کے حضور استقفار کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیستے رہیں یہ دن ہمیں محبت دلی اور اخوات کی کا پیغام دیتا ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں سامل کرنا ہے اس کے بعد اپنی لئے خوب دعائیں کرتے اور خوب دعائیں کرے خوب دعائیں مانگے اے اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور بارہ ربیل اول کے ست کے ہماری دعائیں قبول فرما اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید وضائف اسلامی معلومات ملتی رہے جزاک اللہ خیر